بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب دوستوں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب دوستوں کے علم میں آئے ہم نے لاؤگ ایٹ کے سلیبس کے حوالے سے یہ سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ہم نے پہلے بھی لیکچرز میں لاؤگ ایٹ کے سلیبس کے حوالے سے سی پی سی کور کیا اس کے بعد ہم نے کیو ایس اول کور کیا جو آج کا ہمارا لیکچر ہے یہ لیگل ایسک کے حوالے سے ہے کہ اس میں کتنے ماسک پیپر آنا ہے اور کون کون سے رولز ہم نے کرنے ہیں بہت شورٹ سا ایک لیکچر ہے آپ زیادہ میکسیمم نمبر اس میں حصل کر سکتے ہیں آلسان انفاظ میں ہے اور نہایت اس سب سے جو شورٹ ٹائم میں نمبر دینے والا یہ ایک لیکچر ہے تو اگر ہم بات کریں پاس کی محرک کے حوالے سے کہ ایسے کون سو سبجیکٹ ہیں جو ہمیں پریورٹی بیس پر رکھیں گے تو یہ ان میں ایک سبجیکٹ ہے اگر اسی آپ کر لیتے ہیں کوئی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دے دیتے ہیں تو ایسی لی آپ اچھے نمبر حصل کر سکتے ہیں اور پاس ہو سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اوبرال اس سے تقریباً تھرٹی فائیو یا تھرٹی سکس رولز ہیں جو ہم نے کرنا ہے جو ہمارے سلیبس میں ہیں وہی ہم کریں گے اور ایسی لی پاس کی محرک حصل کر سکتے ہیں اس پورشن میں سے جو دس نمبر کا ہے دس نمبر میں میکسیمال نمبر آپ حصل کر سکتے ہیں نایتی آسان پورشن ہے یہ والا اور اگر ہم بات کریں اس کے چار پورشن ہیں پہلے جو پورشن ہے وہ ڈیل کرتا ہے ڈیوٹی آف ایڈوکیٹ ٹو ایڈوکیٹ کے حوالے سے پہلے پورشن میں اس نے بتایا ہے جو ایڈوکیٹ ہے اس کی دوسرے ایڈوکیٹ کے ساتھ کیسے ایک اس نے بیہیو کرنا ہے اگر اس کی پارٹی کے ساتھ اس نے کنورسیشن کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے دوسرا پارٹ ہے وہ ہے ایڈوکیٹ ٹو ورڈ کلائنٹ کے ساتھ اس نے بیہیو کیسے کرنا ہے ڈیل کیسے کرنا ہے اور ان کے ساتھ فیس کیسے فکس کرنی ہے ایک ریزنیبل فیس کرنی ہے یہ وان فورٹی فائب سے لیکے وان ففٹی ایٹ تک یہ جو رولز ہیں یہ کلائنٹ کے حوالے سے ہیں ایڈوکیٹ ٹو ورڈ ڈیوٹی آف ایڈوکیٹ ٹو ورڈ کلائنٹ ہے اور وان سفٹی نائن سے لیکے وان سکسٹی سیمن تک یہ ڈیل کرتا ہے ایڈوٹی آف ایڈوکیٹ ٹو ورڈ کورٹ کہ ایک وکیل کی عدالت میں اپیرنس کیسے ہونی چاہیے اس کا ایک عدالت کی طرف ایٹیٹیٹ کیسے ہونا چاہیے یہ سارا ایکسپلین کرتا ہے اور وان سکسٹی ایٹ سے لے کے وان سیونٹی فائیو ایڈ تک یہ ڈیل کرتا ہے ڈیوٹی آف ایڈوکیٹ ٹو ورڈ پبلک کہ عام پبلک کے حوالے سے اس کے اندر کون کون سی ایسی خصوصیات ہونی چاہیے کون کون سی چیزیں اسے اڈاپٹ کرنی چاہیے یہ ایکسپلین کرتا ہے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو اس کا پہلا پورشن ہے پہلا پورشن ڈیل کرتا ہے ایڈوکیٹ ٹو ڈیوٹی آف ایڈوکیٹ ٹو ورڈ ایڈوکیٹ کے ایک وکیل کی دوسرے وکیل کے ساتھ کیسے کنورسیشن ہونی چاہیے کیسے اب یہ ہونا چاہیے اس کی پارٹی کے ساتھ ان ساری چیزوں کے ساتھ پہلا رولے وان سرٹی فور سے سٹارٹ ہے اپورڈ ڈیگنٹی ہائی سٹینڈنگ آف ہیز پروفیشن آف ہیز پروفیشن آف ہیز ایز اون اس میں بتاتا ہے کہ اگر یہ وکیل ہے وکیل کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیگنٹی بھی مینٹین رکھے اپنے پروفیشن کی مینٹین رکھے اور ساتھ ساتھ اپنی ڈیگنٹی اپنے پروفیشن کی طرح ہی مینٹین رکھے یہ رول وان سرٹی فور ہمیں بتاتا ہے اگر پیپر کے حوالے سے بات کریں تو پیپر میں سوال آتا ہے کہ ان ایڈوکیٹ شیل یا شیل ناٹ ہے اور اس کے بعد وہ لکھ دیتا ہے اپنے پروفیشن آف ہیز پروفیشن یا اس طرح دو اپشن اور دیتا ہے تو زیری بات ہے اگر اس نے لکھا ہے آف ہیز پروفیشن سٹینڈنگ آف ہیز پروفیشن تو جو اس کا رائٹ انسر ہوگا وہ اس کا پروفیشن ہے اگر وہ دونوں ایک ساتھ لکھ دیتا ہے کہ آف ہیز پروفیشن آز ویل ایز اون تو پھر دونوں میں اگر دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو دونوں ہی ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر بات کریں شیل ناٹ سلس پروفیشن ایمپلائیمنٹ بائی ایڈوٹائزمنٹ اس میں اس نے کلیر بتایا کہ کوئی بھی وکیل کوئی بھی وکیل اس طرح نہیں کر سکتا کہ اپنی جو پروفیشن ایڈوٹائزمنٹ نہیں کروا سکتا یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے کارڈ بانڈنا چلو کر دے یا کوئی ایڈوٹائزمنٹ سکتا ہے کہ اپنی وہ ایڈوٹائزمنٹ نہیں کر سکتا پیپر کے حوالے سے بھی سیم یہ آئے گا ان ایڈوکیٹ شیل ناٹ یا میں ناٹ یا میں ناٹ والے سوال زیادہ آئے تھے وہ اسی طرح سے شیل ناٹ یا میں ناٹ وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو اس میں یہ ہی ہے کہ وہ نہیں کر سکتا شیل ناٹ شیل ناٹ ایڈوٹائز پروفیشن اور اس کے بعد ہر بان ٹھرٹی سیکس ان ایڈوکیٹ شل ناٹ ایمپلائی ایڈوکیٹ کہ کوئی بھی وکیل کسی دوسرے وکیل کا ایک ایز ایمپلائی اس کو جوائن نہیں کر سکتا ایز اسوسی ایٹ تو کر سکتا ہے لیکن اسے ایز ایمپلائی بلکل اسے جوائن نہیں کر سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وکیل دوسرے وکیل کے ساب آرڈینیٹ ہو اور اس کے نیچے کام کر رہا ہو یا اس کا ملازم بن جائے بلکہ ایک وکیل جو اسے قیدہ ترپیہ اسوسی ایٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کے انڈر ایمپلائیمنٹ نہیں کر سکتا اسی طرح وان ٹھرٹی سیمن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپوزنگ کانسل ایڈورس جو پارٹی ہے اس پارٹی سے ہم اندہ سنس آف اپوزنگ کانسل اس سے ہم بات نہیں کر سکتے کہ اگر ہمارا جو مخالف وکیل ہے وہ موجود نہ ہو تو ہم اس پارٹی سے براہ رات بات نہیں کر سکتے ہمیں چاہیے پہلے ہم پرمیشن لیں اور پھر اس سے بات کریں اور اس کے بعد ہے وان ٹھرٹی ایٹ ایڈورکٹ شلناٹ آرگو اندہ سنس آف اپوزنگ کانسل کہ کوئی بھی وکیل اپنے مخالف وکیل کی غیر مجودگی میں وہ آرگو نہیں کر سکتا کورٹ میں کہ جو مخالف وکیل صاحب ہیں وہ پیچ نہیں ہوئے وہ کسی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے کورٹ میں پیچ نہیں ہو سکے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی غیر مجودگی میں زبردستی جی کر دیں آرگو کر دیں ہاں ایک ایک سیپچن ہے اگر عدالت چاہے اگر کوٹ چاہے تو آپ آرگو کر دیں اگر کوٹ یہ کہے انتظر کرے کہ آپ آرگو کریں تو آپ کو چاہے کہ آپ آرگو کر سکتے ہیں یہ مسکنڈکٹ کے زمرے میں نہیں آتا اسی طرح وان ٹھرٹی نائن اسسٹنٹ آف ایڈیشنل ایڈوکیٹ اگر پارٹی چاہے تو وہ اپنا ایک ایڈوکیٹ اس اسسٹنٹ کے طور پر علیدہ بھی ایک اپوائنٹ کر سکتی ہے اسی طرح وان ٹھوٹی کلائنٹ نائٹ ایڈوکیٹ آف لیٹیگنٹ کلائنٹ نائٹ ایڈیشنل ایڈوکیٹ ہوتے ہیں وہ ایڈوکیٹ ہوتے ہیں ایڈوکیٹ ہوتے ہیں وہ ایڈوکیٹ ہوتے ہیں پارٹیز کو نہ کہ ان کا جو مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی وجہ ہوتی ہے اس کو نہیں کر رہا ہوتے ان کے کیسز کو صرف ریپرزنٹ کر رہا تھا خود وہ اس میں لیٹیگنٹ نہیں ہوتے وہ صرف پارٹیز کو ریپرزنٹ کر رہا ہوتے ہیں بقیادہ طور پر ان کا جو اپنا ریلیشن ہے دوسرے بھکلا کے ساتھ دوسری کمیونٹی کے ساتھ وہ سیم ہی ہے نہ کہ پرسنوں کو گراجے رکھ سکتے ہیں اپنے اندر کو گراجے رکھتے ہیں اور نہ ان کی کوئی ایسی بھی انٹینشن ہونی چاہیے اور اسی طرح ہے فیس کے حوالے سے ہے کہ ہم کی فیس کو ڈویئن ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ پرسنٹیج تحق کر لی جائے کہ آپ کے اتنے اور میرے اتنے ہیں ہاں اس طرح ہو سکتا ہے اگر کوئی چیمبر کوئی اسوسییشن ایک خاص پرسنٹیج کے تحق چال نہیں ہوگی جتنی بھی ارننگ ہوگی اتنے پرسنٹیج اسوسییشن کی ڈویئن ہوگی اس پہ نہیں ہے یہ صرف اس ڈویئن پہ ہے اگر کوئی بھی کلائنٹ ہے آپ اس کا کوئی پرسنٹیج فائنل کر کے کسی اور کو ریفر کر دیں یا کسی سینئر کو دے دیں یا کسی اور کو دے دیں یہ اس کے لیے ہے اور ون فورٹی ٹو ہے اپ ہورڈ آرڈ آرڈ آف پریسیڈنٹ کہ ایک وکیر کو جائے وہ اپ ہورڈ رکھے آرڈ آف پریسیڈنٹ کا اس کے لیے ون فورٹی تھی یا جونئر آئینڈ ینگر میمبر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کافی دفعہ یہ سوال آیا ہے کہ جو جونئر ہیں ان کے لیے جو سینئر ہیں وہ رسپیکٹفل ہونے چاہیے اگر سینئر کے آئے گا تو سینئر جو ہیلپفل ہوں گے وہ جونئر کے لیے سینئر آلویز ہیلپفل ٹوارڈ جونئر ہوں گے اور اسی طرح وان فورٹی فور اگر ایک کیس میں ایک سے زیادہ کانسل ہوں گے اور جو رائٹ آف آرگو ہوگا وہ سب سے پہلے وہ سینئر کانسل کا ہوگا یہ وان فورٹی فور ہمیں بتاتا ہے وان فورٹی فائیو سے لے کے وان ففٹی ایٹ تک ڈیل کرتا ہے دیوٹیز آف ایڈ بوک ایک وکیل کی جو ڈیوٹیز ہیں کلائنٹ کے لیے اگر وان فورٹی فائیو ہم بات کریں تو وان فورٹی فائیو ڈیل کرتا ہے جب بھی ایک وکیل اپوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا مقدمے میں یا سوٹ میں سیور سوٹ میں پوائنٹ ہوتا ہے تو اس مقدمے میں اس کا کوئی اپنا ذاتی کوئی انٹرسٹ یا ایڈ ورس انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے اس مقدمے کی حد تک اس کا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے وان فورٹی فائیو رول ہمیں یہ بتاتا ہے اگر پیپر کے حوالے سے بات کریں ان ایڈ بوکیٹ شیل ناٹ ایڈ ورس انٹرسٹ کہ اس کا کوئی بھی ایڈ ورس انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے پیپر میں اس کا سوال آئے گا اور وان فورٹی سیکس ہے رول شیل ناٹ ایڈ ورس پارٹی کہ جب بھی کسی مقدمے میں ایک وقیل صاحب کانسل رہ چکے ہوں گے ایک ایڈ ورس پارٹی کانسل رہ چکے ہوں گے تو جو دوسری دوسری پارٹی ہوگی اس کے وقیل اپوائنٹ نہیں ہوں گے نہ اگر دوسری پارٹی آفر کرواتی ہوئی ہے وہ ایک دوسرے کلائنٹ کی طرف نہیں جائیں گے جو ایڈ ورس پارٹی ہے جو ایڈ ورس پارٹی اس کی طرف نہیں جائیں گے اس کی ایمپلائیمنٹ نہیں کریں گے اس کا مطلب کانسل اپوائنٹ نہیں ہوں گے وان فورٹی سیکس میں یہ بتاتا ہے اور وان فورٹی سیکس ہے وہ ناٹسکلوزی نیزرلیچن بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ جب بھی کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آئے گا وکیل صاحب جب بھی کوئی کلائنٹ آئے گا تو وکیل صاحب کو چاہیے ایڈ ورس پارٹی ہے جس کے خلاف وہ مقدمہ کرنے والا ہے کہ میرا اس پارٹی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اگر اس کا کوئی ذاتی ریلیشن ہے کوئی بلائڈ ریلیشن ہے یا اسے جاننے ملا یا دوست ہے تو پارٹیز کو وہ پہلے بتا دے کہ میں اسے جانتا ہوں یا میرا بھائی ہے میرا جو بھی لگتا ہے اپنا ریلیشن اسے بتائے تاکہ ان کیس کل کو اگر جو بھی کیس کا فیصلہ آتا ہے تو اس میں کلائنٹ کے مائنڈ میں یہ بات نہ جائے کہ شاید وکیل صاحب ان سے مل گیا ہے مل ملا کے ان کے رشتہ دار سے ان کے جاننے والے سے اس لیے ہمارے خلاف فیصلہ ہے تو ایک کانسل کو وکیل کو چاہیے کہ پہلے ہی اپنا ریلیشن جو ڈسکلوز کر دیں اور اسی طرح وان فورٹی ایٹ کنفلیکٹنگ انٹرسٹ کوئی بھی ایسا انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے جو متزاد ہو کوئی بھی ایسا مفاد اس مقدمے کے ساتھ آپ کا اٹیچ نہیں ہونا چاہیے انٹرسٹ کنفلیکٹنگ انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے اس مقدمے کے ساتھ اس طرح وان فورٹی نائن دور کی گرم بات بے نامی پرچیز ایسی پرچیز جو اوکشن میں ہوتی ہے وکیل صاحب کو کسی کونسل کو اپنے نام پر نہیں کرنے چاہیے بے نامی پرچیز نہیں کرنے چاہیے یہ مسکنڈیکٹ ہے مسکنڈیکٹ کے زمرے میں آتا ہے وان فورٹی نائن ہمیں یہ بتاتا ہے اور وان فورٹی شیل نارٹ کمنگل پروپرٹی اس کا کیا مطلب اس کا اگر ہم ایکزیمن پریکٹیکل ایکزیمن کریں تو وکیل صاحب کی کوئی ذاتی پروپرٹی ہو اپنے Embroove یا جو پروپرٹی cerv differently کسی پارٹی کی تو اس پارٹی کی پروپرٹی کو اور وکیل صاحب کی اپنی پروپرٹی کو مکس نہیں وکیل صاحب کو کرنا چاہیے ایک ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے کوئی انٹرسٹ نہیں ایک ساتھ جوڑنا چاہیے يکومنگل او Doing ! کہ وہ کوئی مقدمے بازی کا دوبارہ سے اگال کرے اپنے مخالفین کے خلاف یہ بھی مسکنڈیکٹ ہے کسی قسم کی ایسی کوئی ایڈوائیس نہیں دینی چاہیے ہمیں یہ کہتا ہے کمینسمنٹ آف پروسیکیٹن کے کسی بھی ایک ایسی کوئی مقدمے بازی کی ہمیں کوئی ایڈوائیس کو اسے ایڈوائیس نہیں کرنی چاہیے اس طرح ہے وان فیفٹی ٹو ہے وائلیشن آف لا قانون کی وائلیشن کی بلکل ایڈوائیس نہیں دے اپنی کپیسٹی کے مطابق کہ ہم ڈیل کر لیں گے ہم سنبھال لیں گے کوئی مسئلہ نہیں آپ لا وائلیٹ کریں کوئی ایسیو نہیں ہے لہٰذا ایسی بھی کوئی بھی ایڈوائیس اپنے کلائنٹ کو نہیں دینی چاہیے وان فیفٹی ٹو ہمیں یہ بتاتا ہے وان فیفٹی ٹو ہے اگر ہم بات کریں جب ہم کوٹ میں کھڑے ہوں کسی مقدمے کو کسی سوٹ کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اپنی ذاتی رائے نہیں دینی چاہیے کسی کلائنٹ کے حوالے سے یہ کلائنٹ ہمارا بہت شریف ہے یا یہ ہے وہ اس کے کلائنٹ کے حوالے سے ہمیں کوئی بھی اپنی ذاتی رائے نہیں دینی چاہیے اس کے بعد ہے وان فیفٹی ٹو ہے کہ جب بھی جو اکثر اوقات سائل کی اور وقلہ کے درمیان تضاد رہتا ہے فیز کے حوالے سے فیز کچھ دے دیتے ہیں کچھ بکایا رہتی ہے یا تو یہ سب سے پہلے فکس کر لینی چاہیے وان فیفٹی ٹو ہمیں یہ بتاتا ہے اور ریزنیبل فیز ہونی چاہیے اور پھر ہمیں فکس کر لینی چاہیے تاکہ بعد میں اس کے حوالے سے کوئی تضاد کوئی کنفلیکٹنگ پیدا نہ ہو فیز کے اوپر کوئی تضاد آپ کا نہیں ہونا چاہیے فیز کے حوالے سے جو کیس آپ کے ہینڈ آور ہو گیا آپ نے اسے اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے فیز آپ نے پہلے فیز کرنی ہے اور فیز کے حوالے سے کوئی بھی کنفلیکٹنگ کوئی بھی آپ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے فیز کے حوالے سے وان فیفٹی ٹو ہوجاتا ہے اور وان فیفٹی سیکس ہے پرسلم لیو ان دا کلائنٹ سینس کے کلائنٹ کے ایک اینسنس ہونے کی بے گناہ ہونے کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے وان فیفٹی وان فیفٹی سیکس میں بتاتا ہے کہ آپ کوئی ذاتی رہا ہے ذاتی ذاتی طور پر آپ نہیں کہا سکتے کہ میرا کلائنٹ بالکل انسنس ہے اور نایتی شریف ہے ایک وقین کو اپنے کلائنٹ کے لیے ایز ای ویٹنس نہیں بننا چاہیے ایز ای ویٹنس نہیں مطلب شو کروانا چاہیے کسی مقدمے میں کہ وہ اپنے آپ کو ایز ای ویٹنس شو کرے جب بھی آپ ایڈجرمنٹ لے رہے ہوں گے کسی مقدمے میں کسی سوٹ میں تو جو اپاوزنگ کونسر ہے ایڈورس کونسر ہے اس کے مجوزگی میں ہو اگر اس ایڈجرن سے مقدمے پر کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے کہ روٹین کا مقدمہ ہے روٹین میں چل رہا ہے تو ایڈجرمنٹ دینے میں یا آپ کو زیادہ فورس نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں جی میں تو اسی ہی ڈیٹ پر بیعث کروں گا میں آج ہی بیعث کروں گا آج ہی فیصلہ چاہتا ہوں اگر اس پر کوئی افیکٹنگ نہیں ہو رہا تو آپ کے چاہیے کہ آپ ایڈورس جو ایڈورس کونسر ہے ان کے مجوزگی میں ایک ایڈجرمنٹ دے دیں اور انشاءاللہ جو نیسٹ ویڈیو ہوگی یہ تھے ہمارے پہلے دو پورشن جس میں ہم نے پہلے پڑھا ہے ڈیوٹی آف ایڈوکٹ ویڈ آدھر ایڈوکٹ اور اس کے بعد دوسرا جو پورشن ہم نے ابھی پڑھا ہے ڈیوٹی آف ایڈوکٹ ویڈ کلائنٹ کے لئے کونسی ڈیوٹیز ہونے چاہیے اور اس طرح جو نیسٹ ہمارے لیکچر ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے ڈیوٹی آف ایڈوکٹ ویڈ کوڈ اور ویڈ پبک پبک کی طرف کونکونسی ڈیوٹیز ہونے چاہیے تو نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے تینک